اور آپ کو بتائیں کہ بھارتی فوج ہندو اطوا کے نظریے پر گامزن ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں حالیہ بھارتی اقدمات اور نقشے ڈیموگرافک تبدیلی کرنے کی سازش ہے مسئلہ کشمیر کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کی بربریت کا سلسلہ جاری ہے امریکی زیری کمیٹی برائے جنوبی ایشیا کی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق سے متعلق رپورٹ خوش آئند ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اقدامات اور نئے نقشے صرف ڈیموگرافی تبدیلی کی سازش ہے پاکستان ان سیاسی نقشوں کو مسترد کرتا ہے نو نویمبر کو کرتار پر رہداری کا افتتاہ کیا جائے گا ڈاکٹر محمد فیصل کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے مقررہ وقت میں رہداری منصوبہ مکمل کیا اور بیلالاقوامی برادری نے پاکستان کے ان خیر سگال اقدامات کو سرہا ہے ترجمان نے کہا کہ بابا گرو نانک کے جنم دن پر کرتار پر آنے والے جاتریوں کے لیے خصوصی پیکٹ جاری کیا گیا جس کے تحت جاتریوں کے لیے ویزا دس روز قبل فہرستوں کے تبادلے اور بیس ڈالرز فیز کی شرط ختم کی گئی ہے ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ کرتار پر رہداری ایک مقصود ایریا ہے جو بھی سکھ جاتری کرتار پر آئیں گے وہ اسی دن واپس شلے جائیں گے جاتری کسی اور علاقے میں نہیں جا سکیں گے پاکستان ایف ایٹی ایف ایکشن پلین پر عمل درامت کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہے اور امید کرتے ہیں کہ ایف ایٹی ایف کی طرف سے پاکستان کی کامشوں کو سرہا جائے گا